یہ ہے queen of citrus مطلب ہے کہ اس سے خوبصورت مالٹا ہوئی نہیں سکتا پاکستان میں ہمارے جو سپر سٹورز ہیں وہاں پہ دو کی پیکنگ میں آتا ہے اور تقریباً ساڑھے سات سو روپے کے دو دانے ہوتے ہیں اس جیسی مزہدار وریٹی مالٹے کی کبھی نہیں ٹیسٹ کی ہوگی تو یہ مالٹوں کا پائن ایپل ہے یہ ڈالروں والا مالٹا ہے جو بہت ہی مہنگا بکتا ہے یہ پلی والا مالٹا ہرگز نہیں ہے اس کو اس کے ساتھ ہرگز کمپیئر نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کل سٹرس کا جو سیزن ہے وہ اروج پہ ہے اور مارکیٹ میں ہر طرف آپ کو بھالٹے ہی مالٹے نظر آتے ہیں لیکن اس سال ریٹ جو ہے وہ انتہائی کم ہے جو مالٹے کے ذمیدار ہیں وہ کافی پریشان ہیں جو ایکسپورٹرز ہیں وہ کافی پریشان ہیں کیونکہ نہ تو لوکل مارکیٹ میں اچھا ریٹ مل رہا ہے اور نہ ہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اچھا ریٹ مل رہا ہے ہمارے جو ذمیدار ہیں وہ صرف تین چار ورائٹیز پہ ہی فوکس کرتے ہیں جن میں کنوں سر فرست ہے اس کے بعد فروٹر مسمی اور شکری پانچوہ نام ہی ہمارے ناظرین داروں کو پانچوہ نام کا پتہ ہے اور نہ ہی ہماری مارکیٹ میں کسی کو پانچوہ نام کا پتہ ہے ہمیں اب ان ورائٹیز کی طرف آنا پڑے گا جن کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اچھی ڈیمانڈ ہو اور پاکستان میں بھی اچھے ریٹ پہ سیل ہو سکیں ہمارے پاس یہاں پہ بہت زبردست ورائٹیز ہیں جن کا بہت زبردست ایکسپورٹ پوٹنشل ہے لیکن ہم ان پہ توجہ ہی کوئی نہیں دے رہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ ورائٹیز پسند کی جاتی ہیں جن میں نمبر آف سیڈز کم ہوں بیج کم ہوں جن کی جوز پرسنٹیج اچھی ہو اور جو اچھے فلیور والی ہوں اس کے علاوہ وہ ورائٹیز جن کی شیلف لائف زیادہ ہو مطلب ہے کہ ہم اگر یورپ میں لے کے جانا چاہیں تو وہ آرام سے ان کو ٹرانسپورٹ کیا جا سکے کیونکہ یہ شپس جاتا ہے تو وہ کافی ٹائم لگتا ہے اس کو شپمنٹ میں تو اگر ہم کنوں صرف بھیجتے ہیں تو اس کی جو شیلف لائف ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے تو وہ راستے میں خراب ہونا شروع جاتا ہے اور ہم زیادہ جو اچھی مارکیٹس ہیں وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہوتی ہمارے پاس ایسی ورائٹیز موجود ہیں جن کو ہم لگا کے نہ صرف ذیمیدار اچھا منافق کما سکتے ہیں بلکہ ہم اپنے ملک کے لئے اچھا ذرہ مبادلہ حاصل کر سکتے ہیں آج میں آپ کو ایسی مارٹے کی ورائٹیز دکھاؤں گا کہ جو آپ نے پہلے پاکستان میں نہیں دیکھی ہوں گی جن میں نمبر آف سیڈز بھی کم ہیں جن کی جوس پرسنٹیج بھی اچھی ہوگی جن کا فلیور بھی آؤٹ کلاس ہوگا اور دیکھنے میں بھی انتہائی خوبصورت ہوں گی آج کی مکمل ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آج مزہ آئے گا کیونکہ یہ ویڈیو آج بہت زبردست ہونے والی ہے لیکن یہ آپ نے شروع سے آخر تک دیکھنی ہے جو ہمارے چینل پہ نئے لوگ ہیں جو ابھی فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمارے چینل کو سبسٹرائب کر لیں تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں یا جو پہلے ویڈیوز ہماری موجود ہیں آلڈریڈی چینل پہ وہ دیکھ سکیں تو چلیے میرے ساتھ میں آپ کو سب سے پہلے سلسٹیانہ دکھاتا ہوں سلسٹیانہ میں تقریباً ساڑھے چھے سو سے سات سو ایوریج نمبرہ فروٹس ہوتے ہیں اور اس کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے فروٹ کا اور یہ تقریباً جنوری کے قیمت حاصل کر سکتے ہیں سلسٹیانہ کا فروٹ ہم توڑ کے کاٹ کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کس طرح کا ہے یہ سلسٹیانہ کا فروٹ ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے اس کو کاٹ کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی اس میں ویسے ایک سے دو سیڈز ہوتے ہیں لیکن یہ سیڈلیس ہے اس میں کوئی سیڈ نہیں نکلا تو یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں اس میں جیوز پرسنٹیج بہت زبردست ہے جیوز ابھی میں یہاں پہ آپ کو نکال کے تو شاید نہ دکھا سکوں کیونکہ جیوز ضائع ہو جائے گا لیکن یہ اس کا جیوز ہے اس کا جیوز دیکھ کے موں میں پانی آتا ہے تو یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے بہت اچھی ویریٹی ہے آپ اسے کاشت کر سکتے ہیں اب ہم آپ کو اگلی ویریٹی کی طرف لے کے چلتے ہیں وہ دکھاتے ہیں وہ اس سے بھی زبردست ہے اب میں جو ویریٹی آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ ہے مطلب ہے کہ اس سے خوبصورت مارٹا ہوئی نہیں سکتا ابھی تک میں نے تو نہیں دیکھا شاید آپ نے کہیں دیکھا ہوگا تو آپ کمنٹس میں بتائیں گے کہ اس سے خوبصورت کوئی مارٹا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی ویریٹی ہے جو دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے کھانے میں بھی خوبصورت ہے تو یہ ویریٹی ہے جی مورو مورو ایٹیلین ویریٹی ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل ریڈ کلر کا مارٹا ہے اوپر سے بھی ریڈ ہے اور یہ ابھی کٹ کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ اندر سے بھی ریڈ ہے اور ہم اس کا جوس بھی بنا کے آپ کو دکھیں گے تو یہ اس کو کٹتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت مارٹا ہے کہتے ہیں جی کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے تو یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یہ اس کی جو پگمنٹیشن ہے وہ کافی ڈیپ ہے اچھا یہ جو سویٹ اورنجز ہوتے ہیں ان کی پرفارمنس جہاں پہ زیادہ لو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہاں پہ زیادہ ان کی اچھی پرفارمنس ہوتی ہے وہاں پہ ان کے اوپر جو اس کی پیل پہ بلش آتا ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے جو اندر پگمنٹیشن ہوتی ہے وہ بھی اس کی زیادہ ڈیپ ہوتی ہے ناظرین اس وریٹی کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے یہ بہت ہی خوبصورت مالٹا ہے اور جب یہ کسی شاپ پہ پڑا ہوتا ہے تو آپ کو اس کی اموم مانگی قیمت ملتی ہے بٹھوار میں کیونکہ جو تیمبریچر ہے وہ کافی لو ہے تو یہاں پہ اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت اچھی ہے اس کے اوپر تقریباً کوئی چھ سات سو فروٹس لگتے ہیں ایوریج اور یہ جب اچھا فراسٹ پڑتا ہے تو اس ٹائم پہ یہ وریٹی صحیح طرح سے تیار ہوتی ہے اس کا کلر بھی اسی ٹائم پہ بنتا ہے اور یہ اسی ٹائم پہ بہت زیادہ مزیدار ہوتی ہے ہم مختلف نمیشوں میں لے کے جاتے ہیں اپنے سٹال لگاتے ہیں وہاں پہ مالٹوں کے سٹال لگتے ہیں تو میرے پاس جو سب سے زیادہ ایکسپورٹر آتا ہے ان کی ڈیمانڈ اس وریٹی کی ہے تو اب ہم اس وریٹی کو کافی زیادہ پرموٹ کر رہے ہیں مختلف ایریاز میں لگوا رہے ہیں پہ بھی اس کے ریزلٹس اچھے آ رہے ہیں تو یہ وریٹی آپ نے ضرور اپنے باغ میں اس دفعہ ایڈ کرنی ہے یہ دیکھیں اس کا جوس کتنا پیگمنٹڈ ہے بہت ہی خوبصورت جوس ہے جیسے انار کا جوس ہوتا ہے اس طرح کا اس کا کلر ہے ناظرین اب جو میں آپ کو مالٹا دکھانے لگا ہوں یہ ہے ٹراکو یہ ٹراکو وریٹی ہے آپ اس کی فروٹنگ دیکھیں کتنی زبردست اس کی فروٹنگ ہے یہ پودے فروٹ سے بھرے ہوئے ہیں اس کی اندر سے یہ کس طرح کا ہے یہ بہت ہی جوسی مالٹا ہے اور دیکھنے میں بھی انتہائی خوبصورت ہے یہ ارلی وریٹیز میں آتا ہے یہ تیار ہوتا ہے تقریباً کوئی پندرہ جنوری سے پہلے اور اس کا جو چھلکہ ہے وہ کافی باریک ہوتا ہے اس میں نمبر آف سیڈز کم ہوتے ہیں اور یہ اندر سے بھی پیگمنٹڈ ہے یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت مالٹا ہے چھلکہ بھی اس کا باریک ہے اور یہ ویری جوسی بہت جوسی ہے اس میں ایک سے دو سیڈز ہوتے ہیں ایک یہ ہے اور ایک میرا خیال ہے یہاں سے بھی نکلے گا نہیں یہ ابارٹڈ سیڈ ہے یہ چھوٹا سیڈ ہے تو یہ بہت اچھی وریٹی ہے یہ ہمارے جو میدانی علاقے ہیں وہاں پہ بھی اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے اور جو پٹھوار کے علاقے ہیں کے پی کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی یہ اچھا ہے لیکن اس کو آپ نے پندرہ جنوری سے پہلے پہلے ہارویسٹ کرنا ہے اگر اس سے آپ دیر کرتے ہیں تو پھر اس میں گرینولیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس وریٹی کو بھی آپ نے ضرور اپنے باغ میں جگہ دینی ہے تو چلیں اب آپ کو اور وریٹیز دکھاتے ہیں ناظرین میٹھے کے ساتھ کچھ کھٹا بھی ہو تو وہ زبردست ہو جاتا ہے اب جو میں آپ کو وریٹی دکھانے لگا ہوں یہ یوریکل ایمن ہے یہ بہت ہی زبردست ہے اس کا سائز بہت اچھا ہے یہ دیکھیں اس کا سائز چیک کریں یہ انتہائی جوسی ہوتا ہے یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کا بہت اچھا ریٹ ہے یہ یہاں پہ پاکستان میں ہمارے جو سپر سٹورز ہیں وہاں پہ دو کی پیکنگ میں آتا ہے اور تقریباً ساڑھے سات سو روپے کے دو دانے ہوتے ہیں تو یہ زیادہ تار ہماری جو ککنگ ہوتی ہے اس میں مختلف ڈشز میں یہ اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ نے ضرور اپنے باغ میں تھوڑی سی جگہ دینی ہے یہ ابھی میں آپ کو کٹ کے دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کا اندر سے کس طرح کا ہے یہ دیکھیں اس کا جوس جو ہے وہ گر رہا ہے یہ دیکھیں جی اس میں تقریباً کوئی دس بارہ سیڈز ہوتے ہیں اور یہ انتہائی جوسی لیمون ہے اور ابھی تو رمضان بھی شروع ہونے والا ہے تو رمضان میں تو اس کی اور بھی مارکیٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی تو اس سے آپ نے ضرور اپنے باغ میں جگہ دینی ہے یہ دیکھیں پودے اس کے جو ہیں فروٹ سے بھرے ہوئے ہیں اور یہ تقریباً سارا سال اس کا فروٹ لگتا رہتا ہے یہ اس کے اندر جو پہلے والے فروٹ ہیں یہ تیار ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اس کے بعد یہ فروٹ ہے یہ ابھی کچھا پکا ہے یہ جا کے رمضان میں ہی تقریباً تیار ہوگا اور اس کے اوپر ابھی فلاورنگ بھی آپ کو نظر آئے گی یہ دیکھیں اس کے اوپر ابھی فلاورنگ بھی نظر آ رہی ہے تو اس کے اوپر ساری سٹیجز کا فروٹ موجود ہوتا ہے پھول بھی ہیں پھل بھی ہیں کچھا پھل بھی ہیں اور پکا پھل بھی ہیں تو یہ سارا سال اس کے اوپر پھل لگتا رہتا ہے آپ اس کو انجائے کر سکتے ہیں اگر آپ گھر میں ایک پودا لگا لیتے ہیں تو سارا سال آپ کی جو گھر میں لیمو کی ضرورت ہے وہ پوری ہو سکتی ہے جو دوست کہتے ہیں جی کہ میں نے شرطیاں میٹھے مالٹے کھانے ہیں تو وہ شکری کے علاوہ اور کسی ورائٹی کو سیلیکٹ نہیں کریں گے کیونکہ شکری ایک ایسی ورائٹی ہے جو کہ شروع سے ہی جب کچھا ہوتا ہے اس وقت بھی میٹھا ہوتا ہے جب پکتا ہے پھر بھی میٹھا ہوتا ہے اور یہ ایسیڈ لیس سٹرس میں آتا ہے جن لوگوں کو کھٹا سے الرجی ہے جو کھٹا مالٹا نہیں کھا سکتے وہ اس کو کھا سکتے ہیں لیکن یہ ہماری جو لوکل مارکیٹ ہے اس میں ہی زیادہ پسند کیا جاتا ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہاں پہ لوگ اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے کیونکہ اس میں نمبر آف سیڈز زیادہ ہوتے ہیں اور یہ زیادہ میٹھا ہوتا ہے جو ترشاوہ پھل والی بات ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہوتی تو یہ میں آپ کو کٹ کے دکھاتا ہوں کہ اس میں کتنے سیڈز ہیں اور کس طرح کا یہ اندر سے مالٹا ہے یہ دیکھیں یہ سیڈز سے بھرا ہوا ہے لیکن یہ انتہائی میٹھا ہے اس کے اصل نام تو سکری ہے لیکن مارکیٹ میں یہ شکری کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کو شکر کے ساتھ جوڑتے ہیں مطلب ہے میٹھاز تو یہ کافی میٹھا ہوتا ہے اس لیے لوگ اس کو شکری کے نام سے مارکیٹ میں یاد کرتے ہیں تو یہ جو لوگ کھٹا بلکل نہیں پسند کرتے وہ ان کے لیے یہ مالٹا سب سے اچھا ہے اب میں جو آپ کو سٹرس کی ویریٹی دکھانے لگا ہوں یہ گریفروٹ کی ویریٹی ہے ریڈ بلش ہمارے پاس گریفروٹ میں چار ویریٹیز ہیں ریڈ بلش شیمبر مارش سیڈ لیس اور ڈنکن گریفروٹ کے لیے لوگ جب ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں شوگر والا مارٹا دیں میں نے کہا یہ شوگر والا مارٹا کونسا ہوتا ہے کہتے ہیں جس سے شوگر ٹھیک ہوتی ہے میں کہتا ہوں جی کہ آپ شوگر ہونے سے پہلے اس مارٹے کو استعمال کریں تاکہ آپ کو شوگر ہوئی نہ تو اس کو آپ نے بیمار ہونے کے بعد بھی استعمال کرنا آپ نے بیماری سے پہلے استعمال کرنا ہے تاکہ آپ بیمار ہوئی نہ یہ فیٹس کم کرتا ہے اس کا جو جوس ہے اگر آپ صوبہ ایک گلاس لے لیتے ہیں تو یہ آپ کیا فیٹس کم کرے گا یہ کولیسٹرول لیول آپ کا ٹھیک کرے گا اور مٹاپے سے آپ کو چھٹکارہ دے گا تو یہ میں آپ کو کاٹ کے دکھاتا ہوں اس کے اوپر جو فروٹ ہے یہ گچھوں کی شگل میں لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ زبردست فروٹنگ ہے اور گریف فروٹ کا جو سائز ہے وہ بھی بہت اچھا ہے تو یہ بھی کاٹ کے آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے یہ دیکھیں اس کے اوپر ریڈ بلش ہے یہاں پہ الکی سی سرخی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اس کو اندر سے کاٹ کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جوس گر رہا ہے اس میں ایک دو جو میچور سیڈز ہیں وہ ایک سے دو ہوتے ہیں اور یہ انتہائی جوسی ہوتا ہے یہ تقریباً پندرہ جنوری کے بعد بہترین تیار ہو جاتا ہے اور ایک جو فروٹ ہے اس سے تقریباً ایک گلاس کے قریب جوس نکل آتا ہے تو یہ آپ اپنے گھر میں بھی اگر ایک پودا لگا لیں تو آپ کو یہ ان ساری بیماریوں سے چھٹکارہ مل جائے گا اور آپ انجائے کریں گے صبح صبح گریف فروٹ کا جوس مزے ہی مزے ابھی میں جو وریٹی آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ ہیملین ہے ہیملین بہت زبردست وریٹی ہے یہ پندرہ جنوری تک بلکل تیار ہو جاتی ہے نمبر آف فروٹ اس میں کافی زیادہ ہوتے ہیں اس میں تقریباً جو ایوریج ہے آٹھ نو سو دانے اس کے اوپر لگتے ہیں اور اس میں جو نمبر آف سیڈز ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں یہ آپ کو کاٹ کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس میں ایک یہ سیڈ آدھائیدر کٹا ہوا ہے یہ ہے اور ایک سیڈ اس کے اندر ہے دو سیڈز ہیں اس میں جوس پرسنٹیج اس کی بہت اچھی ہے اور اس کا جو پلپ ہے وہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے تو اس کو بھی آپ اپنے باغ میں لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو زیادہ دیر فیلڈ میں کھڑا رکھتے ہیں فروٹ کو تو اس میں بھی گرینولیشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ نے اس کو لگانے ہے تو پندرہ جنوری تک اسے آپ ہارویسٹ کر لیں گے چلیں اب آپ کو اگلی ویریٹیز دکھاتے ہیں اب میں آپ کو جس ویریٹی کے متعلق بتانے لگا ہوں یہ آپ نے اس جیسی مزہدار ویریٹی مارٹے کی کبھی نہیں ٹیسٹ کی ہوگی یہ بہت ہی زبردست مارٹہ ہے یہ میرے پاس مارٹی ہے سنج نیلو اور اس سے اچھا مارٹہ آج تک پاکستان میں میں نے نہیں کھایا اور جتنے لوگوں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ اس سے اچھا مارٹہ ہوتا ہی نہیں ہے انٹرنیشنلی شاید کچھ ایسی ویریٹیز ہوں جو اس سے اچھا فلیور کی ہوں لیکن یہ بہت ہی زبردست ہے اس کا جو بلش ہے اس کے اوپر فروٹ کے اوپر بھی بلش آتا ہے اس کے اندر بھی بلش ہوتا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے اور کھانے میں بھی انتائی خوبصورت ہے یہ آپ کو فروٹ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اس کا خوبصورت سا فروٹ یہ سپینش ویریٹی ہے ویسے اور اس کا جو چھلکہ ہے یہ کافی باریک ہوتا ہے چھلکہ بھی باریک ہے نمبر آف سیڈز بھی اس میں کم ہیں یہ دیکھیں یہ اتنا زبردست مارٹہ ہے اس میں یہ ایک سیڈ اور یہ دو سیڈز باقی اس میں یہ ایک اور سیڈ بھی ہے اس میں تین سیڈز ہیں اور یہ انتہائی جوسی ہے جو اس کا چھلکہ ہے یہ کافی باریک ہے اور یہ انتہائی مزیدار ویریٹی ہے جن لوگوں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے وہ ہی اس کی خصوصیات بتا سکتے ہیں سنجنیلو کے ذیکے کو الفاظ میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہے لیکن یہ بہت ہی مزیدار ویریٹی ہے ابھی اس کے جو پلانٹس ہیں وہ تھوڑے سے ہمارے پاس ہیں مدر پلانٹس تھوڑے سے ہیں ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جلدی سے ملٹیپلائی کریں تاکہ ہمارے جترے بھی سٹرس کے شوقین حضرات ہیں سٹرس کے جو باغوان حضرات ہیں ان کے باغوات میں یہ والی ویریٹی نظر ہے اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مارکیٹ میں جب یہ ویریٹی جائے گی یہ یہاں پہ لوکل مارکیٹ میں جائے یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائے جب یہ ایکسپورٹ ہوگی تو انشاءاللہ یہ نوٹوں کے یہ ڈالروں کے امبار لگا دے گی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں پائن ایپل آپ کہیں گے کھڑے مارٹوں کے پاس ہیں باتیں پائن ایپل کی کر رہے ہیں تو یہ مارٹوں کا پائن ایپل ہے اس ویریٹی کا نام پائن ایپل ہے مارٹے میں بھی یہ ویریٹی ہے جس کا نام پائن ایپل ہے اس کا جو فلیور ہے پائن ایپل کا تھوڑا سائز میں فلیور آتا ہے تو اس کو پائن ایپل کہتے ہیں یہ بڑی جبردست ویریٹی ہے فروٹنگ اس پہ بہت اچھی ہے تو یہ آپ کو کٹ کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس میں بھی ایک دو سیڈز ہی ہیں یہ ایک مین سیڈ جو ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے انتہائی جوسی ہے بڑی مزدار ہے اور ہلکا سا جو فلیور ہے وہ پائن ایپل کہتا ہے اس لیے اس کا نام پائن ایپل ہے تو اب ہم اپنی اگلی ویریٹیز کی طرف چلتے ہیں اب میں جو آپ کو مالٹہ دکھانے لگا ہوں یہ ہمارے باغ کا سب سے کھٹا مالٹہ ہے آپ کہیں گے یہ کونسی خصوصیت ہے کہ کھٹے مالٹے تو ہر جگہ پہ دستیاب ہوتے ہیں لیکن یہ والا مالٹہ آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویلنسیا لیٹ ہے اور یہ پندرہ اپریل کے بعد جا کے کھانے کے قابل ہوتا ہے اب بھی یہ انتہائی کھٹا ہے لیکن پندرہ اپریل کے بعد انتہائی مزدار ہوتا ہے اور سب سے جو مزے کی بات ہے اس ٹائم پہ آپ کو مارکیٹ میں کوئی فریش مالٹہ ملتا ہی نہیں ہے سٹور والا جو کنو ہے وہ بھی تقریباً ختم ہو جاتا ہے فریش مالٹہ مارکیٹ میں ہوتا نہیں ہے اور جو سب سے اچھی بات ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپریل سے لے کر جون تک وہاں پہ کوئی مالٹہ دستیاب ہی نہیں ہوتا کوئی سٹرس دستیاب نہیں ہوتا اس ٹائم پہ ہم اگر یہ اپنا جو مالٹہ ہے اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم بہت زبردست اس سے ان کا معاصل کر سکتے ہیں تو میرا آپ نے جو کسان بھائی ہیں ان کو لیے یہ ایک اہم بیغام ہے کہ وہ اس کو اپنے باغات میں آپ ضرور شامل کریں کیونکہ اس ٹائم پہ اگر آپ مارکیٹ میں لے کے جائیں گے تو آپ کی مناپلی ہوگی آپ کو بہت اچھی قیمت اس کی ملے گی مالٹے تو ہم لگائی رہے ہیں کنو بھی لگا رہے ہیں اس کے علاقے فروٹر بھی لگا رہے ہیں مسمی بھی شکری بھی تو کیوں نہ ہم ایسی وریٹیز لگائیں جن کا ایکسپورٹ پوٹنشل بہت اچھا ہو جو مارکیٹ میں اچھا ریٹ حاصل کر سکیں ویلنشیل ایٹ پہ تقریباً کوئی سات سو کے قریب پھل ہوتے ہیں پھل موجود ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی زبردست اس کا سائز بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں بڑے اچھے سائز کی ہیں اور ان کی شیلف لائف بھی بہت اچھی ہوتی ہے یہ بالکل ٹھوس ہے اس کا ویٹ بھی بہت اچھا ہے اور یہ انتہائی جوسی ہوتا ہے اور اس میں سیڈ کو ایک آج سیڈ اس میں ہوتا ہے بہت زبردست وریٹی ہے اس کو آپ ضرور اپنے باغات میں جگہ دیں باغات میں ضرور اس کو پلان کریں یہ دیکھیں جی پودے جو ہیں فروڈ سے بھرے ہوئے ہیں گچھوں کی شکل میں یہ مالٹہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اتنے بڑے بڑے سائز کے مالٹے اور گچھوں کی شکل میں اور یہ ڈالروں والے مالٹے یہ مارکیٹ میں یہ روپیز میں نہیں بھکتا یہ ڈالروں والا مالٹہ ہے جو بہت ہی مہنگا بھکتا ہے یہ پلی والا مالٹہ ہرگز نہیں ہے اس کو اس کے ساتھ ہرگز کمپیئر نہیں کرنا کیونکہ یہ ایک ایک دانے کی قیمت ہے جتنی پلی کی قیمت ہوتی ہے یہ اس کے ایک ایک دانے کی قیمت اتنی ہوتی ہے اب میں جو وریٹی آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ ہے بلاڈ ریڈ بلاڈ ریڈ سے کافی لوگ آشنا ہیں لوگ جانتے ہیں کیونکہ کے پی کے کی یہ کمرشل وریٹی ہے ہری پور ہزارہ میں یہ وسیع پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے اور لوگ خان پور کے مالٹے کو یاد کرتے ہیں تو یہ وہی وریٹی ہے یہ اس کا میں آپ کو پروٹ کاٹ کے دکھاتا ہوں اس کے اوپر ہلکا سا کلر آتا ہے اور اس کے اندر بھی اتنا ڈیپ کلر نہیں ہوتا یہ دیکھیں اس میں یہ اس میں جو ویسیکلز ہیں یہ ریڈ ڈیش سے آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن زیادہ ڈارک نہیں ہے جس طرح کا مورو کو کلر آتا ہے اس کا اس طرح کا کلر نہیں ہوتا مارکیٹ میں یہ بھی بہت بھینگے داموں بکتی ہے لیکن اب جو مورو ہے وہ اس سے بھی آگے نکل گئی ہے تو اب جو لوگ بلڈ ریڈ اور مورو کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے کیا لگائیں تو ان کے لئے مشورہ ہے کہ وہ مورو کو زیادہ پریفر کریں کیونکہ وہ اوپر سے بھی زیادہ سرخ ہے اور ویسے بھی میں نے بتایا کہ وہ کوئین آف سٹرس ہے اتنی خوبصورت ہے تو وہ زیادہ داموں مارکیٹ میں بکتی ہے آج کی ویڈیو میں جو اہم پیغام ہے میرا سٹرس کے کاشتکاروں کے لئے وہ یہ ہے کہ آپ کنوں مسمی شکری کے چکر سے نکلیں اور ایسی وریٹیز اب اپنے باغات میں شامل کریں جن کی لوکل مارکیٹ بھی اچھی ہو اور ان کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اچھے دام مل سکیں تو ان میں سلسٹیانا مورو ڈراکو اس کے علاوہ سنجنیلو بلڈ ریڈ آپ ان وریٹیز کو اگر اپنے باغات میں لگاتے ہیں تو یہ آپ کو بہت زبردست انکم دیں گے اگر سٹرس کی کاشت کے بارے میں کوئی وریٹیز کے بارے میں آپ کو کوئی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں لکھیں انشاءاللہ جلدی جواب دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اپنے میزوان اکیل فیروز کو اجارت دیں اللہ حافظ